کیسا ہو اگر میں آپ کو بتاؤ کہ آپ کو حالی میں ایک نیا جوب ملا ہے وہ بھی ایک زو کیپر کا جوب کافی سمپل سا ہے اور اس کے آپ کو بہت پیسے ملیں گے لیکن رات ہوتے ہی آپ دیکھ پاتے ہیں کہ یہ نارمل جانوروں کا زو نہیں بلکہ عجیب و غریب خطرناک میوٹیٹنگ اینیمل کرییچرز ہیں اور جیسے جیسے آپ ایکسپلور کرتے جاتے ہو آپ کو اس زو کے بارے میں بہت کچھ گھٹیا جاننے کو ملتا ہے ہلو اینڈ ویلکم بیک ٹو سکیر اروپک آج صبح اٹھ کر میں سوچ رہا تھا کیوں نہ کچھ الگ سا ٹاپک دیکھا جائے ویسے یوزولی تو میں ایسٹی پی کی ویڈیوز کرتا ہوں اور ان میں نہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا کیونکہ اتنے سارے ایسٹی پیز پڑے ہیں آپ کو بس کوئی ایک ٹاپک سیلٹ کرنا ہوتا ہے اور ویڈیو بن گئے آپ کی لیکن مجھے چاہیے بیرائیٹی تو میں دیکھ رہا تھا کوئی ایسا گیم جس کو دیکھ کر آپ کو مزہ آ جائے تو ایسے ہی ادھر ادھر سکرول کرتے ہوئے مجھے ریکمینڈ ہوئی زوکاوسس اب زوکاوسس کے تھم لیل کو دیکھ کر مجھے لگا کہ یہ کوئی انٹر پرٹر گیم ہے جس لائک گارٹن اور بن بن جو کی ریسنٹلی لائم لائٹ پہ آ چکی ہے اور اس کا سٹوری کچھ خاص نہیں ہونے والا لیکن پھر بھی میں نے سوچا کیوں نہ اسے ٹرائے کیا جائے جس کے لیے اوفکورس میں نے اس کے گیم کو ڈاؤنلوڈ نہیں کیا کیونکہ میں اتنا زیادہ ٹائم اس پر انویسٹ نہیں کر سکتا میں نے سیدھے یوٹیوب پہ گیا اور وہاں پر کوئی دو گھنٹے کا گیم پہ چلا لیا مجھے لگا دو گھنٹے بھی نہیں دیکھوں گا اس کو سکپ کر کر کے دیکھوں گا لیکن جیسے ہی میں نے اسے پلے کیا آئی واس کمپلیٹلی انویسٹڈ کیونکہ صحیح میں بتا رہا ہوں یہ گھلوسم ہے گوری ہے بہت ہی گھنانا بھی ہے لیکن سٹوری بہت مزیدار بھی ہے تو آج ایکسپلین کریں گے زکاوسس اس گیم کے کہانی کی شروعات ہوتی ہے پال کونولی سے جو کی کیمیکل انجینئر ہے لیکن فیلحال وہ ایک سال سے انیمپلائیڈ ہے اس نے کئی سارے جابز کے لیے اپلائی کیا لیکن ہر جگہ وہ ریجیکٹ ہو گیا پال کی ایک وائف ہے جس کا نام ہے لیلی لیلی ایک بہت ہی اچھی عورت ہے اور وہ پال کو بہت زیادہ پیار کرتی ہے پال کی وائف لیلی باہر کھڑے اس کا انتظار کر رہی ہے وہی پر پال روم کے اندر جاتا ہے انٹرویو دینے کے لیے دراصل پال آیا ہے پائن ویلے زو میں یہ ایک ایسا ٹاؤن کا زو ہے جو کی کئی سالوں پہلے بند ہو چکا ہے لیکن پھر بھی اس نے نیوز پیپر میں اس کا ایڈورٹائزمنٹ پڑا جہاں وہ منشن کرتے ہیں کہ انہیں چاہیے ایک زو کیپر جس کے لیے وہ ون لیک ڈالرز تک دینے کے لیے تیار ہے سال بھر کی ایک لاک ڈالرز کی سیلری یہ بہت بڑا ایمانٹ ہوتا ہے یہ امریکہ کے اس ٹائم کی بات ہے جب اچھے خاص سے ٹاپ لیول کے جوز میں بھی زیادہ سے زیادہ بیس ہزار کی سیلری ہوتی تھی پر یر ہمارے کرنٹ انڈین کرنسی کے حساب سے 84 لیکس اتنے بڑے ایمانٹ کو دیکھ پال تھوڑا سا ضرور سوچتا ہے لیکن بیچارہ کرزوں میں ڈوبا ہے اور اپنے فیملی کی زندگی بدلنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے جوب انٹرویو کے شروعات میں ہی انٹرویوئر پال کے سامنے ایگریمنٹ رکھ دیتا ہے سائن کرنے کے لیے اس ایگریمنٹ کو بھی ہم لوگ اچھے سے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر بھی کئی ساری باتیں عجیب ہیں پہلا پوائنٹ ہے یعنی زو کے اندر کام کرتے وقت آپ کو جو بھی پتا چلتا ہے وہ سب آپ کو سیکریٹ رکھنا ہے سیکنڈ پوائنٹ بھی فرس پوائنٹ جیسا ہی ہے بس گھما فیرا کے لکھا گیا ہے وہی تھرڈ پوائنٹ کو ہم پڑتے ہیں یعنی کی کام کرتے وقت یدی زو کیپر کو چوٹ پہنچتی ہے یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو مالک اس کو لے کر ذمہ دار نہیں ہے ابھی سیدھے جاتے ہیں ڈیسپیوٹ ریزولیوشن یہاں پر یہ مینشن کیا گیا ہے کہ اگر آپ کو چوٹ لگی یا کچھ بھی ہوتا ہے زو کے اندر تو کوئی لیگل انفورسمنٹ کے پاس جانے سے پہلے یعنی کی پولیس یا کوئی لائر کے پاس جانے سے پہلے یہ میٹر کو آپس میں ہی سلٹا دینا ہی بھلائی ہے کل ملا کر یہ ایگریمنٹ کافی زیادہ عجیب ہے اور پول کو اسے امیڈیٹلی ریجیکٹ کر دینا چاہیے تھا لیکن اپنے فائنینشل کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے وہ سائن کر دیتا ہے اب یہاں پر اس گیم میں ایک اور آپشن بھی ہے اگریمنٹ کو ریجیکٹ کر دینے کا لیکن اس بارے میں ہم دوسرے ویڈیو میں بات کریں گے کیونکہ وہ ایک الگ اینڈنگ ساویت ہوتی ہے دراصل اس گیم کے ملٹیپل اینڈنگز ہیں اور ان سب پر کوئی اور ویڈیو میں بات کی جائے گی فیلال آج ہم سٹوری پر ہی فوکس کریں گے جو انٹرویور ہے اس کا نام ہے اولیور میجزر تو اولیور اسے زیادہ کوشنز نہیں پوچھتا ہے وہ سیدھے اسے ایگریمنٹ پر سائن کروا لیتا ہے جس کے تورند بات وہ پول کو ایک ریکارڈنگ سناتا ہے آپ بھی سنیے ہے پوسی hellیکی که для آمکته رہا یقین یقین جم pena جم میرے محاج干 یعنم می heaven ش parallel hemen یہ کار ریکارڈنگ ہے امرجنسی ہیلپ لائن کی جہاں کال کر پول اپنے فائننشل سٹویشنز کے بارے میں بتاتا ہے کہ کیسے اس کا گھر تباہ ہو گیا اس کے پاس بلکل بھی پیسے نہیں ہیں اس کال ریکارڈنگ کو سنتے ہی پول کی فٹ گئی کیونکہ یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے ایک معمولی سے کام کے لیے انہوں نے اس کا کال ریکارڈنگ تک نکال لیا وہ بھی اتنے بڑے اوفیشل سے اس سے پول کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ بہت ہی سٹرونگ پارٹی ہے پول کا گٹ فیلنگ اسے ہزار بار بول رہا تھا کہ بھاگ جائے آج سے یہ جگہ سیف نہیں ہے لیکن بیچارہ پیسوں کے لیے جھگ گیا اور وہ اس کام کو کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے آلیور پول کو ایک پورٹیبل کمپیوٹر دیتا ہے جس کا نام ہے پی ڈی اے یہ پی ڈی اے کائنڈ آف پاس جیسے کام کرتا ہے دروازوں کو کھولنے کے لیے تب ہی اچانک سے آلیور بینہ پول کو وانٹ کیے اس کے ہاتھ میں کچھ انجیکٹ کرتا ہے انجیکشن کے لگتے ہی پول بے ہوش ہو جاتا ہے اور جب وہ ہوش آیا تب اس کے سامنے آلیور بیٹھا تھا پول گصے سے آلیور کو کنفرنٹ کرتا ہے کہ تم نے میرے اندر یہ کیا انجیکٹ کیا جس کے ریپلائے میں آلیور بتاتا ہے کہ جانوروں کے بیچ رہنے سے کئی عجیب و غریب پیرسائٹس تمہارے اندر جا سکتے ہیں اسی لیے تمہیں ہیلڈی رکھنے کے لیے تمہیں سیف رکھنے کے لیے جسٹا ڈیلی پروسیجر والا انجیکشن دیا گیا ہے پول آلیور کی باتوں کو سچ مانتا ہے پھر وہ سیدھے جاتے ہیں زو کے اندر جہاں پر سب سے پہلا اینیمل دکھایا جاتا ہے جیراف آلیور پول کو سمجھاتا ہے کہ جیراف کو کھانا کیسے کھلانا ہے اس کے بعد وہ اینیمل کے ہیلڈ چیکپ باڈی ٹیمپریچر چیک اور باقی ساری ضرورت کی چیزیں بھی پول کو سمجھاتا ہے جیسے کس جانور کو کون سا میڈیسین دینا ہے یہ سب کمپیوٹر پہ دیکھنا اس کے بعد یہ دونوں کھڑکی کے سامنے تھوڑا سا کنورسیشن شیئر کرتے ہیں جہاں آلیور پول سے پوچھتا ہے کہ یہ باہر جو عورت ہے کیا یہ تمہاری وائف ہے پھر وہ بتاتا ہے کہ اگر تم یہ رات اچھے سے کام کرتے ہو تو پھر یہ جوب تمہارے لیے پرمننٹ ہو جائے گا یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پول کی وائف کتنی زیادہ کیری ہے کیونکہ بارش میں باہر اکھیلے کھڑے وہ بھیگ رہی ہے کچھ دیر میں آلیور چلا جاتا ہے اور تبھی اچانک سے دروازے پہ دستک سنائی دیتی ہے یہ دراصل میں ایکزٹ ڈور ہے جس کے اس طرف ہے پول کی وائف یعنی کی لیلی وہ پوچھتی ہے کہ اتنے سمجھ سے اندر کیا کر رہے ہو پول لیلی کو بتاتا ہے کہ دروازہ اندر سے لوگڈ ہے اور اس کا موبائل بھی لے لیا گیا ہے ساتھ ہی اس کا شیفٹ شروع ہو چکا ہے تو وہ صبح سے پہلے گھر نہیں جا سکتا وہ لیلی کو سجسٹ کرتا ہے کہ وہ اکیلے ہی گھر چلی جائے لیکن لیلی کو بائی کہنے سے پہلے پول کی آگ پرتی ہے پیکجڈ میٹ پر دراصل کئی مہینوں سے پول اور اس کی فیملی بہت ہی بیکار کھانا کھا رہے ہیں اسی لیے اس نے میٹ کا ایک بہت بڑا ٹکڑا اونے وائف کو پاس کر دیا تاکہ وہ گھر جا کے کچھ اچھا کھا پائیں ویسے تو یہ میٹ پروڈکٹ اینیملز کے لیے ہے لیکن اس پوائنٹ پر پول کو یہ سب فرق نہیں پڑتا پول اب سیدھے کام پر فوکس ہو جاتا ہے وہ جا کر بیٹھ جاتا ہے ٹرین پر جہاں کمپیوٹر میں وہ اگلا سٹیشن گوریلا سیٹ کرتا ہے ٹرین چل پڑا گوریلا والے سٹیشن پر اترتے ہی وہاں پر رکھے ٹیلی فون پر کال آتا ہے پول ٹیلی فون کو اٹھا لیتا ہے کال کرنے والی شرک سے ایک عورت ہوتی ہے جس کا نام ہے لینڈا وہ اپنے پتی کے بارے میں پوچھنے کے لیے کال کرتی ہے جو کی ہے سی جی دراصل کئی دنوں سے لینڈا کے اس کے پتی سی جے سے بات نہیں ہوئی لینڈا بتاتی ہے کہ سی جے ایک سائنٹیسٹ ہے جو کی ڈیفینیٹلی اپنے لیب میں ہوگا یہ سن کر پول کنفیوز ہو گیا کہ یہاں پر لیب بھی ہے جس کے ریپلائے میں لینڈا بتاتی ہے کہ شاید سے تم نئے ہو اس کال کے بعد پول سیدھے گوریلا پر نظر رکھتا ہے ان کے باڈی کو چیک کر وہ انہیں کھانا کھلا دیتا ہے پھر آلیور کے انسٹرکشنز پر وہ سیدھے جا کر ایک لیور کیشتا ہے جس سے میٹ سپلائی سٹارٹ ہونے والا تھا لیکن جو اس کے آنکھوں کے سامنے ہوا یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا دراصل اچانک سے بیلٹ میں بندی ایک نیکیڈ وومن باہر آتی ہے جو کی اُلٹا لٹکی ہوئی ہے اس کو میٹ گرائنڈر کے اندر فیکنے کا آرڈر تھا یعنی کی پول نے لینڈا کو جو میٹ دیا وہ کسی جانور کا نہیں بلکہ انسان کا میٹ ہے پول بینا سوچے میٹ گرائنڈر کو آن کرنے ہی پالا تھا کہ تبھی اچانک سے وہ عورت ہوش میں آ گئی پول کو لگا تھا کہ یہ ڈیڈ باڈی ہے بٹ یہ تو زندہ ہے پول کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آخر جانوروں کو انسان کی باڈی کیوں دی جا رہی ہے اور آخر وہ یہ کس جمیلے میں فز گیا ہے تبھی اچانک سے لینڈ لائن بچ پڑا کول اٹھانے پر پول کو پتا چلتا ہے کہ یہ آلیور ہے دراصل آلیور نے اس کو کول کیا اس کا حال چال پوچھنے کے لیے جہاں پر آلیور اس کو بتاتا ہے کہ چندہ مت کرو یہ ایک ڈیڈ باڈی ہے پول ترند بولتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے کیونکہ یہ تو میرے سامنے زندہ ہے اس پر آلیور کہتا ہے کہ ہاں میں بھی جانتا ہوں کہ یہ زندہ ہے لیکن ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے اس زو کے اندر رہنے والے جانوروں کو انسانی میڈ بہت پسند ہے اب یہاں پر پول کے پاس دو آپشنز ہیں یا تو وہ اس عورت کو بچا لے یا وہ اس کو میڈ گرائنڈر میں ڈال اس کا کیمہ بنا لی اور یہ دونوں ہی ایک کمپلیٹلی ڈیفرنٹ اینڈنگ کو دکھاتے ہیں پول ریفیوز کرتا ہے یہ کام کرنے کا جس کے ریپلائے میں آلیور کہتا ہے کہ جو انجیکشن میں نے تمہارے باڈی میں ڈالا ہے وہ کوئی معمولی انجیکشن نہیں وہ دراصل ایک پیراسائٹ ہے اور اگر تم میرا کام اچھے سے کروگے تو ہی میں تمہیں زندہ رکھ پاؤں گا نہیں تو تم بھی ایک راکشز بن جاؤگی جیسے اس زو کے اندر کئی سارے اینیملز بن چکے ہیں بیچارے پول کو آلیور کی دھمکی سمجھ ہی نہیں آتی ہے مانسٹر بن جاؤگی اس کا کیا بدلہ ہوا تو اس لئے وہ تھوڑا ایکسپلور کرتا ہے اپنے ادھر ادھر کو تاکہ اسے پتا دو جلے کہ یہ چل کیا رہا ہے اس کے بعد ہم سیدھے جاتے ہیں ایک لیپ کے اندر جہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ارگنائزیشن کوئی انشن کریچر پر کام کر رہا ہے جسے وہ دا مدر بلاتے ہیں اور وائٹ بورٹ پر یہ لکھا ہے کہ یہ مدر ہر روز کئی سارے پیرسائٹس ریلیس کرتے ہیں انہی پیرسائٹ کو کسی بھی انسان یا جانوروں کے اندر انجیکٹ کرتے ہی وہ ایک الگ میوٹیٹنگ مانسٹر بن جاتے ہیں جو صرف میٹ کھانا پسند کرتے ہیں پول نے اپنی دل کی سنی اس نے اولیور کی بات نہیں مانی اور وہ اس لڑکی کو بچا لیتا ہے پول اس لڑکی کو ایک صوفے پر سلا دیتا ہے اور یہاں پر اسے سمجھ جاتا ہے یہ ماجرہ دراصل کئی سال سے یہ زو اسی لیے بند ہے تاکہ وہ شانتی سے اندر ہی اندر اس کریچر پر کام کر پائے اور تو اور یہ ارگنائزیشن جان بوجھ کر زو کیپرس کو وہ لکھوٹ انجیکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی بات خوشی خوشی مانے ایکسپلور کرتے کرتے پول کو ایک آدمی کے بارے میں پتا چلا جس کا نام تھا انتونی ہاپسن دراصل انتونی بھی پول کی طرح یہاں پر اس از زو کیپر کام کرتا تھا اور وہ مارا گیا اس کے بعد وہ پہلی بار ایک میوٹنٹ کا سامنا کرتا ہے جو کی ایک جراف ہوتا ہے یہ میوٹنٹ اس پر بہت زیادہ حاوی ہو رہا تھا اور اس کو کھانے کے لیے وہ پاگل ہوتا جا رہا تھا جیسے تیسے کو اس نے مار گرایا زو کے اندر کئی سارے عجیب و غریب میوٹنٹس ہیں یہ ہمیشہ انسانی میٹ کے لیے ترپتے رہتے ہیں اور یدی انہیں انسانی میٹ نہ دیا گیا تو یہ باقی جانوروں پر اٹیک کر انہیں کھا جاتے ہیں دھیرے دھیرے پول کی حالت بھی بہت خراب ہو رہی تھی وہ خون کی الٹیا کرتا اور اس کے باڈی میں لمس آنے لگے لیکن اس کے پاس کوئی چوائز نہیں بیچارے کو عجیب و غریب میوٹنٹس کا سامنا کرنا ہی ہوتا تاکہ وہ خود کو زندہ رکھ پائے اور سیفلی ٹریبل کر پائے یہ سب کام ختم کر پول سیدھے جاتا ہے اسی جگہ پر جہاں پر اس نے اس لڑکی کو سلایا تھا لوکیشن پر پہنچ وہ جان پاتا ہے کہ وہ لڑکی اٹھ گئی اور ایک ایکس کو ہاتھ میں لیے وہ دروازہ توڑنے کی کوشش کرتی ہے پول کو دیکھ وہ اس پر اٹیک کرنے والی تھی لیکن وہ ترنت سنبھل جاتی ہے جب پول اسے سب کچھ ایکسپلین کرتا ہے کہ وہ بھی یہاں پر فرز گیا ہے لڑکی اس کو اپنے بارے میں بتاتی ہے اس کا نام ہے سیرا اور وہ ہے ایک انویسٹیگیشن جرنلسٹ وہ یہاں پر آئی تھی زو کا پردہ فاش کرنے کے لیے لیکن وہ بھی یہاں فرز گئی سیرا یہ بھی بتاتی ہے کہ اسے پتا ہے کہ پول کے اندر پیرسائٹ ڈال دیا گیا ہے اسی لیے زیادہ ٹائم ویس نہ کرتے ہوئے اس دروازے کو توڑنے کی کوشش کرو تاکہ وہ اسکیپ کر پائے تھوڑا کبرٹس کو ایکسپلور کرنے پر اچانک سے پول کو کسی کے باڈی اورگنز ملتے ہیں دراصل یہ اورگنز سی جے کے ہیں سی جے وہی سائنٹسٹ جس کی وائف لینڈا اس کو کال کی تھی بیچارہ سائنٹسٹ ہو کر بھی خود کو بچا نہیں پایا لیکن اس کا ہاتھ کام آتا ہے دروازے کو کھولنے کے لیے دروازہ کھلتے ہی ان کو پتا چلا کہ یہ ایک انڈرگراؤن لیب ہے جہاں ایک وال پر آلیور کی تصفیر لگی ہوئی تھی یہاں پر پول کو پتا چلتا ہے کہ آلیور کوئی نارمل پول کو ملتا ہے اس کا فون اور وہ کو کھول کو کھول کرتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ کیا تم نے میٹ کھا لیا ریپلائی میں اس کی وائف بولتی ہے کہ ابھی دگ نہیں لیکن مجھے بہت برا لگے گا یہ سوادشت میٹ تمہارے وغیر کھانے میں پول بتاتا ہے کہ بھول کر بھی میٹ مد کھانا میں کل صبح تک گھر آؤں گا اور تمہیں سب کچھ explain کروں گا لیکن بھول کر بھی میٹ مد کھانا لیپ کے اندر ان دونوں کو پتا چلتا ہے کہ انسانوں کو دم مدر آٹھ ہزار سال پہلے ملی اور اتنے سالوں تک انسان پیڑی در پیڑی الگ الگ ایکسپیریمنٹ کرتے آئے ہیں اور اب وہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں انسان اوپر اور ان کو وہ ایک میوٹن کریچر بنانے کی کوشش کر رہے ہے سی جے بھی ان سارے ایکسپیریمنٹ کا حصہ تھا لیکن وہ کیسے مارا جاتا ہے اس کے بارے میں زیادہ کچھ انفرمیشن نہیں ہے بہرحال پول کے ڈیوائز پر اولیور ایک میسیج سینڈ کرتا ہے کہ وہ ایک نیا ڈیڈ باڈی بھیج رہا ہے اس کو میڈ گرائنڈر میں ڈال دو اس بار یہ ایک آدمی اندر آتا ہے جو کی واقعی میں ڈیڈ باڈی ہے کیونکہ نے لکھا کہ دھیرے دھیرے وہ جانوروں جیسے بیہیو کرنی لگا اور اسے کچھا میٹ کھانے کا من کرنی لگا اس سے پول کو ریالائز ہوا کہ اگر اس نے جلدی ہی کچھ نہیں کیا تو وہ بھی ایک میوٹیٹنگ کریچر بن کر رہ جائے گا اب کنٹرول روم میں بیٹ یہ دونوں اپنے سراؤنڈنگ کو اچھے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسی دوران پول کو ملتا ہے سی جے کا جرنل جہاں پر سی جے بتاتا ہے کہ یدی دم مدر کو فیمیل پیرسائیڈ کھلا دیا گیا یا اس کے باڈی میں انجیکٹ کر دیا گیا تو وہ امیڈیٹ مر جائے گی اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سی جے برا آدوی نہیں تھا جیسے ہی اسے کھالے کرتوتوں کے بارے میں پتا چلا وہ دم مدر کو ڈسٹروئ کرنے کی کوشش کرنی لگا اور شاید اسی جتو جہد میں اس کی جان چلی جاتی ہے پول فیمیل پیرسائٹ یعنی کی پویزن بنانے کی پرپریشن میں لگ جاتا ہے کہ تبھی کول آتا ہے آلیور کھا آلیور اسے دھمکی دیتا ہے کہ اسے پتا چل گیا کہ وہ لڑکی زندہ ہے اور یدی اس نے ایکس سے اس لڑکی کو اسی سمی نہیں مارا تو وہ پول کو کبھی ٹھیک نہیں کرے گا یہ پر پول کے پاس چوئز ہوتا ہے یا تو وہ سیرہ کو مار دے جس کی ایک الگ ینڈنگ ہوگی یا تو وہ سیرہ کی جان نہ لے جس کی ایک الگ ینڈنگ ہوگی اس اینڈنگ میں پول ایکس کو نہیں اٹھاتا اور وہ سیرہ کی جان ایسے نہیں لیتا پھر اسے مل جاتا ہے وہ پیریسائٹ جس کا یوز کر وہ پویزن بنا لیتا ہے اب یہاں پر آپ سوچوگے فیمیل پیریسائٹ اس کا کیا مدلہ ہوا تو آپ اتنا سمجھ جاؤ کہ یہ ایک ٹائپ کا پویزن ہے جس کو اگر آپ مدر کے بوڈی میں ڈال دو تو مر جائے گا لیکن مدر میں ڈال دیا سیرا کو بہت برا لگتا ہے کہ پول نے اسے بٹری کیا کہ تب پول بے ہوش ہو جاتا ہے جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے سامنے تھا آلیور آلیور اس کو بتاتا ہے کہ وہ سیرا کی قربانی دے چکا ہے یعنی کہ سیرا کو دا مدر کھا چکی ہے اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ کیونکہ سیرا کے اندر وہ پوئیزن ہے اور دا مدر نے اسے کھا لیا تو دیفینیٹلی دا مدر کچھ گھنٹوں میں مر جائے گی لیکن بیچارہ پول اس سے پہلے ہی دا مدر کا شکار ہو جاتا دراصل آلیور کا ہمیشہ سے ہی یہ پلان رہا ہے زو کیپر کو لاؤ اور کچھ گھنٹوں بعد ان سے کام کرا کے انہیں دا مدر کو چڑھا دو اس اینڈنگ میں دا مدر کا فیس ریویل نہیں ہوتا بس کئی سارے ہاتھ آتے ہے جو پول کو لے جاتے ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں اس گیم کے کئی سارے اینڈنگ سے کچھ اچھے کچھ برے اور کچھ بہت زیادہ برے لیکن آج کی ویڈیو ویسے ہی بہت لمبی ہو چکی ہے اسی لیے باقی سارے اینڈنگ کے بارے میں ہم کسی اور ویڈیو میں چرچہ کریں گے